یہ ہے دینِ رحمت کا پہنم ہے یہ پورا کردار حضور کا اسی سورے کے ذنب میں بسکس ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ فتح و نسرت و زفر کے بعد کیا کردار پیش کروں کیا کردار پیش کروں اب لفظی کردار میں کہنا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ غُلْبِكْ وَاسْتَغْفِرْ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف زبانی تسبیح و استغفار کی بات ہے زبان سے تسبیح و زبان سے استغفار تسبیح و استغفار کا سب سے ادنا در جائے ادنا در جائے زبان سے تسبیح و زبان سے استغفار زبان سے حمد تسبیح خدا اور حمد خدا جب محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پورے وجود سے تسبیح کرتے ہیں وہ اپنے پورے وجود سے حمد کرتے ہیں وہ اپنے پورے وجود سے استغفار کرتے ہیں یہ پورے وجود سے تسبیح کیسے ہوتی ہے پورے وجود سے حمد کیسے ہوگی پورے وجود سے استغفار کیسے ہوتا یہ وہ فکر انگیز پہلو ہے جس کے بیان کے لیے آج دل تو چاہ رہا ہے مگر طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے اس لیے بس اشارے کر کے گزر جاؤں گا آپ سب اہل فکر ہیں خدا آپ اہل فکر ہیں فکر کیجئے گا خود نکات روشن ہوں گے آپ کے لیے لیکھئے بفیض فضائے مجلس بفیض فرش عزا بفیض مجلس بکا طبیعتوں کی وہ لطافتیں آپ کو نصیب ہیں کہ جن لطافتوں سے کام لے کر آپ بہت سے نکات روشن کر سکتے ہیں یہ معمولی نعمت نہیں ہے جو آپ وہ حاصل ہیں یہ انسٹیوشن ازاداری کا ہے خیر معمولی انسٹیوشن ہے یہ بجائے خود ایک بہت بڑی نعمتِ الٰہی ہے نعمت کی نعمت ہے معجزے کا معجزہ عزاداری معجزہ ہے اور نعمتِ خدا ہے کہ اس کے توسط سے ہم اسلام سے جڑے ہوئے ہیں میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا اور چیچا ہے تو لکھ کے امام برگاہ ہمیں لگا دیجئے گا عزاداری وہ مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر اسلام محفوظ ہے اور اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ عزاداری نہیں ہے جہاں اسلام محفوظ نہ ہو پورا پیغام لے کے جائیے آدورہ نہیں عزاداری وہی عزاداری ہے جہاں اسلام محفوظ ہو اور جہاں اسلام محفوظ نہیں ہے جہاں آرکانِ اسلام محفوظ نہیں ہے جہاں توحید محفوظ نہیں ہے جہاں نبوت محفوظ نہیں ہے جہاں نماز محفوظ نہیں ہے وہ عزاداری عزاداری نہیں ہے میں حضرتِ شاہ کردیس کی امام برگاہ میں کہہ کے آیا ہوں نماز تو جز ہے آزاداری کا کیسا آزادار ہے کہ امام حسین نے تو روزِ آشورہ آسرِ آشور بھی نماز پڑھنی صبحِ آشور بھی نماز پڑھنی صبحِ آشور بھی نماز پڑھنی آزادار کیسے نماز نہیں پڑھتا اور پھر سب سے سخت عبادت اسے آپ سمجھتے ہیں نمازِ شم وہ نمازِ شب تو میرے لئے خدا کی قسم یادِ حسین ہے امام حسین کو یاد کرنا ہو تو نمازِ شب پڑھنی ابھی میں مسائب نہیں پڑھنا ہوں ابھی جیسے جیسے جملے زبان پہ آتے جا رہے ہیں میں پڑھتا ہوں امام حسین کو یاد کرنا ہے تو امام حسین نے چلتے وقت اپنی بہن سے کہا تھا بہن زینہ مجھے نمازِ شب میں یاد کرنا ہے تو امام حسین کی یہ فرمائش اور یہ وسیعت ایک آزادار کیسے ملا سکتا ہے نماز کا ایک ایک جز یادِ حسین کے لئے کاری ہے تو ازاداری وہ مضبوط غلہ ہے جس میں اسلام محفوظ ہے یہ نعمت بھی ہے یہ موجزہ بھی ہے اس کا سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ بچہ جو توجہ سے مجلس سن لے وہ بڑی بڑی فلسفی و کلام کی کتابوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اس کی نہ تولید کمزور ہوتی ہے نہ نبوت میں اسے شک ہوتا ہے نہ امامت میں شباہ ہوتا ہے نہ آیامت میں یقین متزلزل ہوتا ہے نہ اس کی اخلاقیات کمزور ہوتی ہیں نہ تصور حق میں تہین سے کوئی ابحام ہوتا ہے جو توجہ سے سن لے مجلس بے توجہی کی بات علیہ توجہ سے سن لے مجلس اس کی توقید بھی محفوظ ہوتی ہے اسے کبھی شباہ نہیں ہوتا کہ علی خدا ہے یا خدا علی ہے خدا خدا ہے نبی نبی نے علی ہے یا خدا ہے نبی نبی ہے علی ہے خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی ہے علی کو رب نہ کہیے رب رب ہے علی حضی اللہ اللہ ہے علی علی کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا نہ ہوتے ہوئے خدا لگتا ہے جواب خدا کہنی لگتا ہے اللہ ہے علی ہے حضی 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 اللہ ہے اللہ ہے علی خدا نظر آئے اگر غلط نہیں ہے اگر غلط نہیں ہے کمال یہ ہے ہے بلنا خدا لگتا ہے ہے بلنا ہے بلنا جب آپ اسے خدا ہی کہہ دی رہے تو کمال نہا رہا ہے کمال ختم کمال ان کا یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ ہیں بندے ہیں آبد مگر ایسے عبد ہیں ہاں ہاں علی بشر رب ہو بیہ تجل لا دیکھو تو علی بشر مگر ایسے بشر ہیں کہ رب نے ان کی ذات میں تجلی کی ہے ہاں ہاں مگر ایسے بغلق نہیں ہے بارہ عرض صرف یہ کہہ ٹھاکا تھا کہ جو توجہ